ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں اور آشاء کرتے ہیں کہ آپ سبی ٹھیک ٹھاک ہوں گے فریش وارٹر ایکوک کلچر جو یورن نمبر فور ہے اس میں ایکوائٹک ویڈز کے بارے میں آپ پوچھا گیا ہے تو آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ جو ایکوائٹک ویڈز جو آپ کے سیل بز میں دیا گیا ہے اس میں کس طرح سے آپ کو کون سی پوائنٹ جو ہیں اس کو نوٹ کرنا ہے کیونکہ ایکزام جو ہے بہت جلدی آنے والا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں ویڈز ویڈز کیا ہوتے ہیں سب ہی جانتے ہیں کہ ویڈز جو ہوتے ہیں یہ پلانٹس ہوتے ہیں جو اپنے جگہ سے اگتے ہیں اور یہ انٹرفیر کرتے ہیں ویڈا ایٹلائزیشن آف نیچرل ریسورسز ٹھیک ہے پرولیفک ہوتے ہیں پرسیسٹیٹ بھی ہوتے ہیں ریسیسٹیٹ بھی ہوتے ہیں کچھ کمپیٹیٹی ہوتے ہیں کچھ خارم فل ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گرو کرتے ہیں انڈر ایڈورس کلائیمیٹ کنڈیشن ٹھیک ہے اب اس لائن کا آپ کو سمجھنا ہے اس لائن کو سمجھنا ہے کہ اس لائن میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ پرسیسٹن ہوتے ہیں کہ یہ لاؤسٹنگ فار لانگ ٹائم ریسیسٹن ہوتے ہیں مینز کہ یہ اپنے آپ کو ڈراٹ کے اندر بھی کس طرح سے اپنے آپ کو ریسیسٹن رکھتے ہیں کمپیٹیشن کی بات کرتے ہیں کمپیٹیشن ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے چاہے وہ نیوٹرین کو لے کر رہا ہو موشٹر ہو لائٹ ہو نیٹروجن ہو فاسفورس ہو ٹھیک ہے اور انڈر ایڈورس کلائیمیٹک کنڈیشن پانی ہو یا خوشکی ہو برف ہو تو ہر جگہ یہ جو ہیں یہ گرو کرتے ہیں سم ٹائمز جو ہیں یہ پوائنٹ آپ کو نوٹ کرنا ہے کہ جو کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو اکنومیکل پلانٹس ہوتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ بات ہوئی ہے مسترڈ پلانٹس کی ٹھیک ہے مسترڈ پلانٹس آپ نے خود دیکھا ہوگا جو جن کو کھیت ہوں گے کہ وہ ویٹ فیلڈز کے اندر ویٹ فیلڈ میں جو مسترڈ پلانٹس ہوتے ہیں وہ بائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب کچھ اس کو مسترڈ پلانٹس کو کچھ ٹائم کی اندر اندر کیا کرتے ہیں روج کر دیتے ہیں روج کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے روجنگ کہ ریمو کر دیتے ہیں وہ ان پلانٹس کو لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس پلانٹس کو استعمال میں لاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ مسترڈ پلانٹ ہے یہ ایک ویڈ ہے ٹھیک ہے جو ویٹ فیلڈ کے ساتھ بھی ویٹ فیلڈ جو ہوتا ہے وہاں پہ ان ملے گا اس کے بعد ہم بات کریں درم درم جو ہے یہ ایک ویڈ جو ایسٹیمم جو ہے ہمارا جو ویڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو گروک کردائی ہے بہت خاصی اس کی ڈیماند ہے آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں ایکوائٹک ویڈ کے بارے میں ایکوائٹک ویڈ کیا ہوتے ہیں دیکھئے کام ایکوائٹک ویڈ کیا ہوتے ہیں اس میں آپ کو کیا کرنا ہے جو ایکوائٹک پلانٹس ہوتے ہیں یہ اسیشنشل پارٹ ہوتے ہیں نیچر ایکوائٹک سسٹم کے یہ آپ سے بھی جانتے ہیں جو فارم دا بیسیز آف وارٹر بارڈی ہیلتھ اینڈ پرڈکٹووٹی اوکی اس کے بعد کیا جو ایکوائیٹک ویڈس ہوتے ہیں یہ دوز ان ایبیٹڈ پرانٹس ہوتے ہیں جو گروہ کرتے ہیں انڈ کمپلیٹ دیر لائف سیکلین وارٹر اور کاز کرتے ہیں خارم تو ایکوائیٹک انوارنمنٹ یہ بھی ایمپورٹن پوائنٹ ہے اس کے بعد جو پوائنٹ آپ کو اگزام کے اندر آ سکتے ہیں اس میں آپ کو جو ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایکوائیٹک ویڈس ہیں اسے پوچھ جا سکتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں جو پلانٹس ہیں ایکوائیٹک ویڈس ہیں اس کو بھی بہت سارے بہت سارے ٹائپس ہیں ایکوائیٹک ویڈس کے بھی پرابر ایڈنٹفیکیشن آف ایکوائیٹک ویڈس جو ہوتا ہے پریمری ایمپورٹنس آف دیر کنٹرول جب ہم ایڈنٹی فائی کریں گے ایکوائیٹک ویڈس کو تب جا کے اس کی ہمیں کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے اس کی پریمری ایمپورٹنس جو ہیں تب ہمیں پتہ چال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ایکوائیٹک ویڈس ہوتے ہیں اس کو ڈیوائیٹ کیا گیا ہے ٹو بارٹنکل گروپس میں ایک ہوتے ہیں الگے دوسرا ہوتے ہیں فلورنگ پلانٹس کیا ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے الگے اور دوسرا ہوتا ہے فلورنگ پلانٹس اس میں کیا ہے اور ہم بات کریں جو الگے ہوتے ہیں الگے usually very simple in structure ہوتا ہے ان کے no apparent leaves are stem اوکی ہمیور کچھ جیسے چارہ ہے ٹھیک ہے یہ الگے ہے جس کی ریزرورس ہے یہ فلورنگ پلانٹس کے ساتھ اب for effective chemical control it is essential that you distinguish between الگے and فلورنگ پلانٹس اب کیا ہے جو aquatic ویڈس ہیں یہ broadly divide کیے گئے ہیں تین groups کے اندر پہلا آتا ہے emergent ویڈس shore and marginal میں یہ پائے جاتے ہیں دوسرے آتے ہیں floating ویڈس جو free floating rooted floating ہوتے ہیں تسرے ہوتے ہیں sub merger ویڈس جن کو کہتے ہیں rooted and non rooted اس کے اندر ہوتے ہیں اب ہم بات کریں گے پہلے الگے کے دیکھو جو الگے ہوتے ہیں یہ مائکروسکوپک الگے جو ہوتے ہیں یہ پلیکٹونک ہوتے ہیں and they have rapid proliferation result into algal blooms جب جو الگے جو ہوتے ہیں جب ان کی جو rapid proliferation جو جب ہو جاتی ہے تب یہ algal blooms بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جب بہت زیادہ یہ grow کرتے ہیں تب گرین یہ آپ کو water بلکل گرین دیکھے گا کچھ ٹیم کیا ہوتے یہ کاس کرتے ہیں red black and oily sticks in the water ان کو کہتے blooms کہتے blooms question آئے گا کہ مایکرو سیسٹس جو ہے مایکرو سیسٹس یا پھر anabina جو ہے یہ کیا ہے کون سے گروپ سے بلان کرتے ہیں blooms usually occur where abundant nutrients are reaching the water ٹھیک ہے اس کے بعد question ایسا سکتا ہے کہ بتائیے گا کیا یہ chemical کے ساتھ ہم treat کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں they should be treated with chemicals before they cause noticeable color but a sudden die off of these algae can cause fish kills یہ بھی یاد filamentis algae ہم کہتے he most m o s ڈھیک most کیا ہوتا ہے most ہوتا ہے جو filamentis algae ہوتا ہے firm floating matte like growth which usually begin around the edges and bottoms of points in the early spring spring time آپ دیکھو گی کہ جو points کا bottom یا edges ہوں کہ وہ hem mat like growth floating form میں دیکھے گا filamentis alge ہوتے ہیں moss کہتے ہیں most prominent filamentis alge spirogera most prominent filamentis alge ہے یہ moss ہے nitila and pithopora یہ کیا ہیں یہ filamentis alge ہیں یہ moss کہہ سکتے ہیں اوکی یہ question exam میں آ سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے چارہ کیا ہوتا ہے چارہ کیا ہے یہ چارہ کی فگر ہے یہ filamentis alge ہے most بھی کہتے ہیں اس کو یہ پہ سمجھ آ جائے گا چارہ جو ہم سٹون ووٹ بھی کہتے ہیں یہ سکتے ہی 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 چارہ کو اس کے بعد جو پلانٹ ہوتے ہیں یہ روٹڈ ہوتے ہیں یہ روٹڈ ہوتے ہیں لیوز جو ہیں ارینج ایلانگ تسٹیم ان وولز وولز کے اندر جس طرح سے آپ گلے میں ڈالتے ہیں دیکھو یا آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے ٹھیک نا اس کی کیا ہوتی ہے مسکی سمیل ہوتی ہے اور چارہ کو کنٹرول کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کچھ ہر بھی سیڈس ہیں جو اس کو کنٹرول میں لائے جاتے ہیں اس کی مونا بات کریں گے فلورنگ پلانٹس کی چھیک ہے فلورنگ پلانٹس میں کیا ہوتا ہے فلورنگ پلانٹس جو ہوتے ہیں یہ گروپ پلانٹس 3 براڈ کٹیگریز پہلا ہوتا ہے امرجنٹ ویڈز جن سمجھ گے آپ امرجنٹ ویڈز وہاں پہ پہ جاتے ہیں پونٹس کے اندر بھی پہ جاتے ہیں لیکن زیادہ دیکھا گیا ہے امرجنٹ ویڈز کے اندر زیادہ پہ جاتے ہیں اگر ہم بات کریں میسنری ویڈز کے اندر کم پہ جاتے ہیں اب ان ویڈز کو ہم سیمی ایکویٹک بھی کہتے ہیں بٹ مور اپی پی ٹیفر ٹو امرجنٹ ایکویٹک ویڈز ٹھیک یہ گروہ کرتے ہیں آن دا مارجنز آر آن دا شور لین آف دا وات باڈی ان آسو کال مارجنل ویڈز کوششن وہاں پہ آ سکتا ہے جی پتائیے گا جو ٹیفا ہے یا نیمپیا ہے یا ٹیپا اٹیلا فریجمائٹس یہ کون سے کون سی ویڈز ہیں یہ ہے امرجنٹ ویڈز دیکھ سکتے ہیں یہ ہوتے ہیں روٹیڈ فروٹنگ پلانٹس یہاں کچھ امرجنٹ ویڈز ہوتے ہیں ایکزمپل دیکھتے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں امپورٹنٹ ہے باٹنیکل نیم دیکھتے ہیں باٹنیکل نیم کے بعد کامن نیم اور فیملی کیا ہے ایکزم کے اندر یہ پوچھو آسکتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے باٹنیکل نیم کامن نیم اور فیملی باٹنیکل نیم دیکھو آپ کو پوچھیں گے ٹائفا لیٹی فولیا اس کا کامن نیم کیا ہے اس کا کامن نیم ہے کیٹیل اور کون سی فیملی سے بیلان کرتا ہے ٹائفیسی کی فیملی جو ہے ٹائفیسی فیملی سے بیلان کرتا ہے ٹائفا اور انٹیل اس کو ہم کیٹیل کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے جو ہم کہتے کامن ریڈ یہ پویسیا فیملی سے بیلان کرتا ہے واتر گراس کا نام کیا ہے اس کو ہے کامی لینا اس کے بعد جو ہے اس کو کہتے ہیں واتر کیٹیل سائپرس جو سائپرس ڈیفورمنس آ سکتا اگزام کے اندر آئیپومیا اس کا نام ہے بیشرم ٹھیک ہے یہ بیلان کرتا ہے آئیپومیا ایکویٹی کو کہتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے مارننگ گلوری کسے کہتے ہیں مارننگ گلوری آئیپومیا کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آج آپ کا ٹریپا آسکتے اگزام کے اندر آپ کو اس لیے یہ بند ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد جو اپنیو ہے فلوٹنگ ویڈز ٹھیک ہے دیکھیں جا دیکھیں گا فلوٹنگ ویڈز کیا ہوتے ہیں فلوٹنگ ویڈز جو ہوتے ہیں یہ پلاں جو ہوتے ہیں گرو ان کمپلیٹ ڈی دیکھا گیا جو ہوتے ہیں یہ ایبزور کیا گیا ہے سر فیس آف ڈی 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 یہاں پہ ہم دیکھیں گے اس کے بارٹنیکل نیمز کامن نیم اور فیملی فری فروٹنگ ویڈ جو اگزام کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں آئی کورنیا جو ہے سبھی جانتے ہیں ہم واتر ہائی سندھ کہتے ہیں یہ فیملی پونٹی ڈی ریسی سے یہ بلونگ کرتی ہے سیلوینیا جو ہے واتر فون اسے کہتے ہیں اس مولی سیلوینیا مولی کہتے ہیں واتر فون جو بھی سیلوینیا آئے گا آپ کو واتر فون لگا دینا پیسٹیا واتر لیٹوس بہت ہی امپارٹنٹ ہے لیم نہ بھی آ سکتا ہے جن ویڈ کو کہتے ہیں ازولا ازولا بہت امپارٹنٹ ہے واتر ٹھیک ہے اس کے بعد روٹیڈ فلوٹنگ ویڈز جو ہیں یہ تھے فری فلوٹنگ ویڈز اب آئے گا روٹیڈ فلوٹنگ ویڈز اس میں آپ کو جو امپارٹنٹ ہے بہت امپارٹنٹ بہت زیادہ نلیمبو کہتے ہیں لوٹس کو اس کے بعد ایرو ہیڈ جو ہے یہ سیگیٹیریا آئی بھومیا ہیڈریس جو ہے نلکل یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے اگزام پوئنٹ آئی یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وارٹر ہائی سیندھ ہے یہ پیسٹیا ہے یہ سیلوینیا ہے لوٹس تو آپ سب ہی دیکھ رہے ہیں آج کل بی جو پی کی حکومت ہے تو وہاں پر لوٹس دیکھ وارٹر سفیس سے نیچے اور ان کے جو روٹس ہوتے ہیں ریپرڈکٹیو آگنس ہوتے ہیں ریمین in the soil at the bottom of the water body ٹھیک ہے یہ پوئنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے اور اگزمپل کیا ہے جیسے ہائیڈریلہ ہے نجاز ہے ٹھیک ہے نا دیکھو روٹیڈ ان نان روٹیڈ سمجھ ویڈس سمجھ ویڈس 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 سمجھ ویڈس ویڈس ان روٹیڈ ان باٹم سویل وہ ہیں اس کے پاس نان روٹیڈ فیل فلوڈن وہ سیرائٹو فائیلم یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ ہائیڈریلہ ہے یہ نجاز ہے یہ والس دیکھیں اگر ہم اکنومس اپارٹس کی بات کریں نیو کنسپٹ which has originated due to heavy cost entailed on the control of aquatics by manual mechanical and chemical methods اب کیا یہ ان کی جو heavy cost ہو چکی ہے کیونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر محنت لگتی ہے خاص کر جو کس طرح سے ان کو بچا کر رکھنا ہے کون دوائی کا استعمال کرنا ہے کون سی method استعمال کرنے ہے پہلی بات ہے کہ they form nature food for both species جیسے fishes ہے اور یہ پروائیڈ کرتی ہیں shade and shelter and oxygenated oxygenate water they reduce کرتے ہیں turbidity and provide spawning beds بناتی ہیں ٹھیک ہے utilization of aquatic weeds in fact an indirect method of their control and it should be given serious consideration in parts of topic and sub topic summer vegetation is limited on land but it is abundant in water بات کریں جو aquatic weeds ہیں اس خم as a compost soil conditioner and green manure کے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے پلانٹس ہیں جو valuable source of nutrient rich compost بناتے ہیں جیسے اگر water hasn't کی بات کریں یہ ایسا water hasn't alone has been exploited the compost made from water hasn't is superior to compost in form and manure ٹھیک ہے fresh water hasn't plants جو ہے contain کرتا ہے 3.5 percent organic matter 0.04 percent nitrogen 0.6 percent phosphorus potassium ٹھیک ہے بہت کچھ اس کے اندر بھی ہوتا ہے اس کے بعد جو weeds ہیں as feet for animal boats or fish آپ سب ہی جانتے ہیں اس کے بعد aquatic weeds as food crops source of energy as source of energy دکھا گیا ہے ٹھیک ہے waste water treatment کے لیے بھی استعمال کی جاتے ہیں for pulp paper and fiber دیکھو the common read fragments communist جو ہے یہ extensively use ہوتا ہے for making printing cheaper silupines cardboards various synthetic fibers کے اندر aquatic plants like typha جو ہم cateals کہتے ہیں cypher room cultivation کے لیے یہاں پہ کیا ہے substrate made from water hyacinth plants has high biological efficiency for mushroom cultivation اس کے بعد آتا ہے جی production of methane gas ٹھیک ہے دیکھئے methane gas کے production کے لیے بھی جو wheat سہیں وہ استعمال ہوتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں جو گوبر gas plants ہوتے ہیں in گوبر gas plants crow dung can be substituted by water hyacinth plants biomass and methane gas produced through anaerobic digestion can be used as food for cooking chan to warm dairy temperature 32 to 36 Celsius as found in tropics greatly enhance the rate of gas production to دیکھئے آپ کس طرح سے methane gas کا production ہونا fish poisons کچھ weeds ایسے ہوتے ہیں جو fish poisons کے لیے استعمال کی جاتے ہیں the bulb of chloro jilum pomilidinium use ہوتا for fish poison کے لیے leaves of turkey muleen also used as fish poison دیکھو کچھ آج سکھتے ہیں یہاں سے بھی other uses of aquatic weeds جیسے دیکھئے other uses of aquatic weeds rough and tough weeds use for making hearts کے لیے thatching roofs traditional fishing crafts rods musical instruments کے کتنا importance رکھتا ہے یا آپ سمجھ سکتے ہیں اور کوئی بھی question آ سکتا ہے use it for making screens mats water high scent کی بات کریں very helpful in reclining alkaline soils affect کیا ہو سکتے ہیں aquatic weeds on ecosystem and aquaculture سب سب پہلے effect have created situation which are ideal for mosquito growth یہ اس کا effect ہے aquatic weeds are a situation create growth ہوتی ہے ہوتا کہ mosquitoes are sheltered or protected from their predators by aquatic weeds roots and leafy growth are responsible for spread of malaria yellow fever and nc flittis اس کے بعد کیا ہے جو aquatic weeds affect quality of water ان grease کرتے ہیں organic matter content of water hindrance for water flow اس کے بعد کیا آتا ہے water clogging water clogging water clogging water clogging کے baat effect is what kya hai these are water investors کیونکhi jo evap evap prision jiaise evap pour transpiration loses of water through mats of weeds are much more than from open water surface consumption of water by aquatic weeds is much higher because of their high water needs pose pollution and health problems decaying masses of aquatic weeds pollute drinking water decomposing weeds omit offensive water hinder navigation aquatic weeds obstruct netting operations they bend around propellers of boats and stop their working water hyacinth can stop the movement of ship increase sedimentation reduce the aesthetic value charm of boat swimming bathing other recreation in water is lost due to infestation of water bodies with weeds effects on fish production which you know how oxygen is low from lack of oxygen may cause death wind floating and some aquatic weeds become extremely dense many fishes species are unable to exist in such environment in vanish for example fish production in harik lake in Punjab कи بات کرو ٹھیک ہے اور اور کیا ہے جی آپ کو پڑھنے کے لیے management کی جاتی ہے aquatic weeds management of aquatic weeds management کی بات کریں aquatic weeds کو ستر two approaches پہلاتا ہے preventive approach دوسرا ہے control of existing infestation the habitat and the type of aquatic weeds flora influence the technique of weeds control in broader sense weed control means keeping the weeds at level where they do not cause economic damage اور ہم بات کریں اس کو چار measures گروپ کے اندر اس کو آ broadly these methods can be grouped under the four groups ھیک ہے دیکھو کون سے methods پہلا ہے physical and mechanical methods cultural and physiological method and chemical method ھیک ہے اس کے بات کریں پیونٹوی approach کی اس میں quarantine کیا جاتا ہے quarantine are legislative tools that may be used to mitigate the effect of weeds ok اب سبھی جانتے ہیں control method میں کیا آئے گا controlling weeds in aquatic environment is greatly complicated because of lack of ownership of water bodies اب کیا ہے physical and mechanical control کی طرح کرتے ہیں mechanical control of aquatic weeds of removing weeds of any physical from the water body physical power جب ہم استعمال کرتے ہیں physical کہتے ہیں جب machinery استعمال کرتے ہیں وہ mechanical نکل میں آتا ہے اس کے بعد ہے manual ٹھیک ہے manual کی بات کریں manual بھی ہے manual cleaning یہ بالکل best method ہے اور oldest method ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا cutting اس میں ہم physically cutting in the biomass over and under the water with the help of heavy needles or mechanical weeds cut to get استعمال کرتے ہیں جیس سے ٹائفا بات کریں it has been delivered that if plants are cut under the water and remain submerged of more than a week to 10 days control is possible ٹھیک ہے to aag bہت kuch ہے chaining of 3 mace quire roots barries bamboo کا استعمال کی jia barries check kia jata checking weed seed through irrigation water ke dora is kia jata hai liming of canals help reduce the weeds liming important burning eco physiological alteration drying water level manipulation water ko kum karna hai light is an essential component of the photosynthetic process آپ سبھی جانتے ہیں جو نسیسری ہوتا ہے for the growth and development of aquatic plants کے لئے خاص کر some aquatic plants can be checked by reducing light penetration to light penetration reduce کر بھی دکھائے گیا ہے کہ اس کو control حد تک ہو سکتا ہے biological control of weeds یہ بہت important ہے biological management of aquatic weeds is a broad term for the exploitation of living organism or their products to reduce prevent the growth in reproduction of weeds یہ ہے new chetina icornea feeding on the leaf of water hyacinth دیکھا اس کا استعمال کر دیا گیا biological control کے لئے اس کے بعد ہے جی یہاں دیکھتے ہیں کچھ important چیزیں ٹھیک ہے دیکھیں کس biological suppression means کس biological suppression aquatic weeds کا استعمال کیا گیا یہ weeds ہیں یہ bio agents اور اس کے origin ہیں introduce کہاں سے کیا گیا release in india اور اس کا present status کیا ہے پہلا ہے icornea crassipus icornea crassipus amurotis solemn ساؤتھ امریکا سے اس کا origin ہے اور new chetina brusy hostages اس کا استعمال کیا گیا bio agent argentina via usc released in bangalore central india north east india established موسیقا موسیقا